بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے نوازش علی کہتے ہیں اور آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے گزشتہ چند دنوں سے کرونا کے ڈیلٹا ویرینٹ نے کراچی میں تباہی مچا دی ہے روزانہ سینکروں کی بنیاد پر کیسز سامنے آ رہے ہیں اور گزشتہ دنوں سندھ حکومت کے جانب سے صوبے میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا لیکن لوگ ڈاؤن کے اعلان کے بعد اب جو دھیاری دار طفقہ ہے اور تاجر برادری ہے وہ سراپہ احتجاج نظر آتی ہے کیونکہ تاجر برادری اور دھیاری دار طفقے کی یہکینی طور پر یہی مطالبات ہیں کہ یہ جو لوگ ڈاؤن ہے یہ اس معاشرے کا ایک جو ہے قتل ہے معاشی قتل ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے کوئی اور جو ہے حل نکالنے چاہیے تاکہ اس بیماری کی پھیلاو پہ بھی کابو پا دیا جائے اور اس مسئلے کو بھی حل کر لیا جائے اس حوالے سے تفصیلاً بات کرتے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمن کراچی ہول سیلر گروسر ایسوسییشن جناب روف ابراہیم صاحب اور سینئر صاحبی کامران چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق اب تک ٹی وی سے ہے میں آپ دونوں مہمارانے گرامی کو خوشان دیت کرتا ہوں اسلام علیکم روف ابراہیم صاحب والیکم السلام سب سے پہلے روف صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوا ہے تاجر برادری کیا اس اعلان پر متفق نہیں ہے اور آپ لوگ چاہتے کیا ہیں دیکھیں متفق کہاں سے ہوں جب ہمارا معیشہ کی تباہ علی پہ ہو تو جو تاجر برادری تو چاہتی ہے کہ ویپار ہو یہ ملک ترقی کریں یہ پاکستان کا حب ہے کراتی اس کو اگر ہم اس طرح کر دیں گے مکمل لاک داؤن مکمل لاک داؤن کے اس کا حال ہے بھی نہیں اس کا ٹائمنگ حال ہے کہ نو سے دس بارہ تاکہ رش بھی کمو وہ لوگ فریداری کر دیں گے لیکن یہاں یہ ہوا کہ مکمل لاک داؤن تم دیا گیا جس سے میں سمجھتا ہوں وہ چھوٹے تاجر درمیانے تاجر اور جتنا یہ غریب طبقہ ہے جو لیبر طبقہ تھا وہ تو سمجھ بھی کامنے میں مجبور ہے یہ کرونا یا ڈینٹا کرونا سے نہیں مرے گا شاید بھوک سے مر جائیں کیونکہ آل دن ان کو کھائیں گے کام سے روز کھانا روز کھانا وہ پچیس تیس لاکھ کی دادہ بھی کرا چی میں کھاڑے تین کروڑ کی آبادی ہے یہ اور میں یہ ڈینٹا وائر دو بھی ہے یہ کرونا اس میں ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس مردل سماری ہے دیکھیں جہاں تک جب ہم دیکھتے ہیں نا آبادی بتائی گئی ڈیڑھ کروڑ اصل تو یہ ڈیڑھ کروڑ ہے نہیں یہ ساڑھے تین کروڑ ہے جب آپ ریشو لگاتے ہیں کہ جی کرونا سے 30% اپیکٹیڈ ہو چکے ہیں تو جب آپ ڈیڑھ کروڑ اور ساڑھے تین کروڑ کروڑ لگائیں گے تو ہم تو بارہ تیرہ پر دوسری کنٹریز میں لنڈن میں امریکہ میں ابنیس تمہا بھی ہے نا تو لاکڈاؤن اس کا حل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لاکڈاؤن ہوا ہے وہ ایک نامناسب ہے کیونکہ بے روزگاری کے ذرائع کھلیں گے لوٹ بانی ہوئی ہوگی اور یہ لوگ روڈوں پہ آ جائیں گے میں وزیرالہ سین سے درخواست بھی کروں گا کہ اس پہ اور کریں اور تھوڑی سی نرمی لائیں تھوڑی سی نرمی میں اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں کامان چوہان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کامان ہم نے دیکھا کہ وزیرالہ سین کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے گزشتہ روز لاکڈاؤن کا اس کے بعد وفاق کی جانب سے بہت سخت ردعمل آیا اور انہوں نے اس بات پر بہت اعتراض کیا ہے کہ وفاق کی جازت کے بغیر یا کنسلٹیشن کے بغیر جو ہے وہ صوبہ اس طرح کے اقدامات نہیں لے سکتا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ سیاسی معاملہ ہے یا حقیقتاً ایسا ہی ہونا چاہیے دیکھیں اس میں دونوں فیکٹر موجود ہیں ایک جانب یہ پورا معاملہ سیاسی بھی ہے اور وہیں کرونا کے کیسز بھی یقیناً اضافہ ہو رہا ہے اگر عداد و شمار دیکھے جائیں تو کراچی میں جو ڈیلٹا کی ویرییشن ہے وہ بہت زیادہ ہے مگر اس ساری صورتحال پر انسی او سی کیونکہ وفاق کی سطح پر ایک ادارہ جو انسی او سی اس کو مکمل طور پر دیکھ رہا ہے اور اسد عمر صاحب اس کو ہیٹ کر رہے ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ ایس سو پیز پر عمل درامت جو ہے اس کو سخت کیا جائے نہ کہ لوگ ڈاؤن کی طرف جایا جائے اچھا ایک جانب یہاں تاجر حق بجانب ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت لوگ ڈاؤن کی صورتحال نہیں ہے اور پورے ملک میں بھی نہیں ہے صرف سندھ صوبے میں اگر اس کی شرعہ بڑھ رہی ہے تو دیفنیٹلی کرونا سے تو لڑنا ہے مگر کاروبار بند کر کے لڑنا یہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ مناسب عمل نہیں ہے یہاں ایک جانب تاجروں کی یہ جو بات ہے یا ان کا جو یہ جو پکار ہے یا ان کی جو اپیل ہے گورنمنٹ سے وہ درست ہے کہ ایس او پیز پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے سخت کیا جائے تاجروں نے حمایت بھی کی کہ اگر وہ مارکٹیں یا وہ دکاندار جو ایس او پیز پر عمل نہیں کرتے ویکسینیشن کے پروسس میں شامل نہیں ہوتے ان کی اگر دکانیں سیل کی جاتی ہیں یا ان پر جربانے کیا جاتے ہیں تو یہ ایک ان کو اس پر کوئی اتراز نہیں تو یہ ایک معاملہ درست ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک چیز ملک کو لاک کر دیں گے یا سوبے کو لاک کر دیں گے لیکن کراچی کی ڈائنمک ڈیفرنٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کراچی میں پورٹ ہے کراچی میں تین ساڑھے تین کروڑ کی آبادی ہے اگر آپ لوگوں کو گھروں میں محدود کر دیں گے کاروبار رک جائے گا تو جو پیسہ والے یا سرمایہ کار ہیں وہ تو سروائب کر جائیں گے مگر جو دھیاڑی دار ہے وہ کہاں جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے کاروباری ہیں وہ کہاں جائیں گے ایک اندازے کے مطابق تقریباً پینتالیس کروڑ روپے یومیا کا نقصان ہوگا تو یہ ڈیفنیٹلی یہ نیشنل انٹرسٹ میں بات نہیں ہے بالکل یہ بات درست ہے کہ ہمیں کرونا سے لڑنا ہے مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کرونا سے لڑتا لڑتا ہے آپ بھوک سے مر جائیں آپ خوبصوشیوں کی شرح میں اضافہ ہو جائے یہ ساری چیزیں ہیں ہاں یہاں گورنمنٹ کی ایک بات یہ بہت ویرڈ ہے کہ تاجر وہ اس طریقے سے ایس اوپیز پر عمل نہیں کرتے جس طرح گورنمنٹ چاہتی ہے بالکل یہ بات درست ہے جی تاجر اس پر عمل نہیں کرتے اس صاحب سے جی بالکل کامران میں تھوڑا سا روپ ابراہیم صاحب کی طرف جانا چاہوں گا روپ صاحب آپ کی جو اسوسییشن ہے جو کہ ایک اسوسییشن ہے کچھ آپ کے اندر جو ہے وہ جو ہے بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے خیال میں صرف ایک دن کے جو معیشت یہ بند ہو رہی ہے جس طرح جو بند کیا گیا ہے اس سے کتنا نقصام ہونے کا امکان ہے دیکھیں نقصان ہی نقصان ہے نا کسی بھی چیز کو بند کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے نہیں نقصان ہوگا اس سے دو عمل جرود ہوں گے کہ جو طاقت رکھتے ہیں خرید کی تو وہ اس طور پر پہنچ جائیں گے کہ یہ آٹھ دن آٹھ دن کا لاکھ بیانوں نے جلدی خرید دیں تو مہنگائی کی بھی وجہ بنے گی اور دوسری جو غریب ہے اس کے پاس تو ایک پاؤ لینے کے پیسے نہیں ہے تو ان کے لئے کیا گورنمنٹ سنگھ کوئی ریلیف دے رہی ہے ان کو ریلیف دے اگر آپ انہوں نے لاکھ بیان کرنا ہے ٹھیک ہمیں تو فرق نہیں پڑنا ہے لیکن چھوٹے لوگ جو پچیس تیس لاکھ ہیں ان کے پیچھے بھی تو بچے ہیں نا بھائی تو ان کے بچوں کا کیا خوراک نہ دیں ان کے لئے کوئی ریلیف پیکیج آنا اس کیا جائے کہ یہ بجلی کے مل نہیں لیں گے اور کوئی راشن کا بندو بس ان کے لئے کیا جائے یہ تو پہلے سے پلاننگ ہونی جائے نا یہ پلاننگ نہیں کی کہ اچانک اس کو لاکھ رام کر دیا گیا جب اچانک آپ کریں گے تو پلاننگ کرتے ہوئے بھی دیر لگتی بلکل پلاننگ کرتے ہوئے بھی دیر لگتی ہے لیکن راؤ صاحب راؤ صاحب یہ فرمائیے گا کہ تاجر برادری کے حوالے سے کافی شکایات بھارل سامنے آتی ہیں کہ تاجر جو ہیں وہ ایسو پیس پر عمل درامت کی کوشش بھی نہیں کرتے اگر آپ مارکٹوں میں جا کر حال دیکھیں اگر تاجر جو ہے اپنے گاہکوں کو بغیر باس کے اگر دکان میں داخل نہ ہونے دیں تو حکومت کے لئے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں لیکن مشاہدے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تاجروں کی جانب سے بھی ایسو پیس پر عمل درامت نہیں ہوتا دیکھیں اس میں آپ ہنڈیڈ پرسن تو میں بھی لکھتے ہیں اس پر آپ کا کیا ہنڈیڈ پرسن عمل ہوگا ہنڈیڈ پرسن کہیں بھی عمل نہیں ہوگا ٹھیک ہے سیونٹی پرسن تک تو ہم پہنچ چکے ہیں کہ سیونٹی پرسن عمل درامت کروا رہے ہیں اور ہم گورنمنٹ آف سین کے ساتھ ہیں ان کی مفارکت ہماری نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر ویکسی نیشن نہیں کرائی تو پاندار نے یا وہ کانسٹ نہیں پنوا رہا ہے سینٹیزر نہیں یوز کروا رہا تو اس کو بند کر دیں میں بولتاں سیل لگا دیں لیکن سب بند کرنے کا کیا مسئلہ ہے سب کو تو سزا نہیں دی جا سکتی ہے اس کی کہ سب کو ہی سزا دیتے ہیں اور جتنا میں بلکل سب کو سزا نہیں دی جا سکتی کہ خیال میں کیا کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ پولیس اسی طریقے سے جو ہے وہ سڑکوں پر ناکے لگائے دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں ایک تو میں رہو صاحب کی ایک بات کو یہاں پر کریکٹ کر دوں کہ رہو صاحب نے کہا کہ جی بلکل سارے شہر کو بند کرنا یا پورے صوبے کو بند کرنا درست عمل نہیں ہے مگر یہاں ایک چیز اور بھی بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ تاجروں میں اتفاق نہیں ہے جو تاجر ایک کراچی تاجر ایکشنر کمیٹی بنی تھی اس میں بھی پھر دھڑے ہو گئے آج بھی جو پریس کانفرنس تھی اس میں میں نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تاجر کسی اے ون پوائنٹ جنڈے پر کٹھے نہیں ہوتے ہر ہر تاجر تنظیم نے اپنا اپنا سٹینڈ دیا ہوا ہے اور ہر کوئی الگ جا کے کوئی وزراء سے مل رہا ہے کوئی کمیشنر سے مل رہا ہے دیگر حکومتی اداروں سے یا ان کے الکاروں سے مل رہے ہیں تو تاجر بھی متحد نہیں ہے بہت شکریہ رو فیبراہیم صاحب بہت شکریہ رو فیبراہیم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے نشاندہی کی کامران چوہان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ اس صورتحال کا حل کیا ہے ظاہر ہے آنے والے جنہوں میں مزید بھی اس طرح کے لوگ ڈاؤن سامنے آ سکتے ہیں کرونا کا جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے وہ پھیل چکا ہے کراچی میں اور اب اطلاعات ہیں کہ لاہور میں جو ہے وہ کیلیفورنیا کوئی ویریئنٹ ہے جو امریکہ سے کا ایک ویریئنٹ ہے وہ بھی اب پھیلنے لگا ہے پانچ وریز وہاں بھی سامنے آگئے ہیں یقینی طور پر پاکستان میں جو پاکستانی عوام ہے وہ اس طرح کے لوگ ڈاؤن کی متحمل نہیں ہو سکتی لیکن ظاہر دوسری جانب اس وقت جو ہیل فیسیلٹیز ہیں ہسپتال ہیں وہاں پر بہتہاشا پریشر ہے بہت زیادہ لوڈ ہے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو حکومت ظاہر تحفظات ہیں حکومت کے کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہمارا انڈیا جیسا حال نہ ہو خدا نہ خواستہ تو اس کے لیے حکومت نے اس طرح کے اقدامات ظاہرے اٹھائے ہیں ان اقدامات کے طریقے کار پر ضرور اختلاف کیا جا رہا ہے اس وقت معاشرے کے مختلف لوگوں کی جانب سے لیکن کرونا وائرس کے سے لڑنے کے حوالے سے جو ہے وہ پوری قوم اس وقت یک جا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آپ الاغلے کسی پروگرام میں کسی مزید موضوع پر بات کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ ہنے کے بعد موسیقی